گورک پر بندر میں جو اٹاک ہوا تھا اس کا ہنی ٹرپ کنیکشن نکل کر سامنے آیا ہے ہم آپ کو بتا دیں حملے کا سیدھے آتنگ کے گھٹ آئی ایس آئی ایس سے اتار جوڑتا ہے اور یہاں پر یہ ہنی ٹرپ جو ہے وہ اسی وقتی کے ساتھ ہے جس کے اوپر یاروپ لگے ہیں کہ وہاں پر اس نے حملہ کیا تھا پوچھتاش میں یہ وقتی جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے مرتجہ عباسی اس نے خود مانا ہے کہ ہنی ٹرپ میں وہ فضیہ تھا یہ لڑکی آئی ایس آئی ایس کیمپ میں تھی اور اب جانچ جنسیاں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کہیں گورک پر بندر پر حملے کے پیچھے آئی ایس آئی ایس کا برین واش تو نہیں تھا کیا آئی ایس آئی ایس کا اس میں کوئی نام تو نہیں تھا کیا کچھ بڑی باتیں ہیں گورک پر کے آروپی قبول نامہ ہے دراصل اس نے کہا کہ مسلمانوں سے ظلم کی بات جو ہے وہ یہاں پر نکل کر آئی اور اسے ایسا فیڈ کیا گیا سی اے این آر سی یہ دو ایسے وشے تھے جن پر مسلمانوں کو لے کر جو باتیں آ رہی تھی اس سے وہ ناراض تھا خفا تھا اور ان باتوں کو اس آئی ایس آئی ایس والی لڑکی نے اس کے دماغ میں کافی کچھ ڈالا ہجاب ویوات کو لے کر بھی مرتجہ کافی زیادہ خفا تھا وہ ناراض شل رہا تھا مرتجہ کو لے کر یہ بھی بڑی بات سامنے آئی ہے غصے میں کہا جا رہا ہے کہ گورک پر میں جا کر مندر پر اس نے حملہ کیا شروعات بھلے چھوٹے ہتھیاروں سے ہوئی ہو لیکن جو مقصد تھا وہ بڑا تھا اور بعد میں بڑے ہتھیاروں کو لینے کا بھی اس کی تمنہ تھی تو مرتجہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مرنے کا سوش کر آیا تھا یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں کفن بان کر آیا تھا یہ تمنہ نہیں تھی کہ واپس لوٹوں گا میں سوش کر آیا تھا بڑا کچھ میسج دوں گا بھلے زندگی چلی جائے اور ان تمام حملوں کے پیچھے جو سوش تھی جو مانسکتا تھی جو بات تھی وہ تھی بدلہ لینا بدلہ کس بات کا جو اسے یہ برا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے نیپال سے جا کر اس نے یہ ہتھیار خریدا اور ٹیمپو سے گورخنات دھام تک وہ پہنچا جہاں پر اس نے ان ہتھیاروں کا استعمال کیا آگے پولس والوں کی بندوق چھن کر بڑا حملہ کرنے کے بھی پلان تھی لیکن اور کیا کیا باتیں آ رہی ہیں سازش کا ہنی ٹرپ پینیکشن کے سامنے آئے ہیں ہنی ٹرپ سے آئی ایس آئی ایس جو مرتجہ ہے آتنکی یا کہیں آروپی ابھی کہہ سکتے ہم وہ یہاں پر جڑا ہوا ہے آئی ایس آئی ایس کا نام یہاں نکل کر آ رہا ہے اور آئی ایس آئی ایس کیاپ میں لڑکی جو تھی اس سے بات چیت ہوئی اب ہنی ٹرپ کا معاملہ ہے کیا جانبوش کر اسے پھسایا گیا اس کا برین واش کیا گیا اس کے ذہن میں باتیں ڈالی گئیں لڑکی نے ملنے کا اس سے وعدہ کیا تھا یعنی وہ لڑکی جو باہر تھی اس سے بات کر رہی تھی اپنی دکھ بھری کہانی سنا کر اس نے اس سے بھارت ملنے کی بات کہی لیکن جب یہ باتوں میں آ گیا تب کیا ہوا اس کے بعد اس لڑکی نے مرتجہ سے مدد مانگی مدد آرثک طور پر تھی اور اس مرتجہ نے تین بار اس لڑکی کو اس کے بیبسی کو دیکھتے ہوئے پیسے بھی دیئے تھے آئی ایس آئیس کی لڑکی نے اس کے بعد اس کا برین واش کرنا شروع گیا یعنی پہلے اپنی کہانیوں میں فسایا جہاں سایا اس کے بعد جب یہ جہاں سے میں آ گیا تب اس کا برین واش کرنا شروع کر دیا تو اس ہنی ٹرپ کو لے کر جو ایک نیا اور بڑا انگل آیا ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا کہ یہ آئی ایس آئی ایس کنیکشن ہو سکتا ہے اس کو لے کر ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں ذرا دیکھئے کیسے آتنگ کا کنیکشن آئی ایس آئی ایس اور تمام اور چیزوں میں نکل کر آرہا ہے ایک بڑی اف ڈیٹ ہے اس کے بعد لوٹیں اس خبر پر کورکپور اٹیک کا آئی ایس آئی ایس کنیکشن ہاروپی مرتزہ کتار آئی ایس آئی ایس سے جھوڑے ہنی ٹرپ سے آئی ایس آئی ایس کے جال میں پھسا لڑکی نے پھسایا آتنگ کی بنایا کورکپور مندر اٹیک کے تار کھوکھار آتنگ کی گھڑ آئی ایس آئی ایس تک جھوڑ گئے ہیں ہملے کا آرہوپی مرتزہ آئی ایس آئی ایس کے سمپرک میں تھا ہنی ٹرپ سے پھنس گیا آرہوپی لڑکی نے ایسا پھسایا کہ آرہوپی مرتزہ آتنگ کی رہا پر چلا گیا مرتزہ نے اس کا خلاصہ پھت کیا ہے مرتزہ کے مطابق چیٹ کے دوران وہ ایک لڑکی کے سمپرک میں آیا جو آئی ایس آئی ایس کیمپ میں فسی تھی باتوں ہی باتوں میں وہ لڑکی کے قریب آ گیا لڑکی نے بھارت آ کر ملنے کا وعدہ کیا لڑکی نے اپنی حالت پوری بتائی مدد بھی مانگی لڑکی کے چھانسے میں آ کر مرتزہ نے تین بار پیسے بھی بھیجے اسی لڑکی نے مرتزہ کا ایسا برین واش کیا کہ وہ آتنگ کی رہا پر چل پڑا اس طرح سے ہمارے تھوڑڑ سے بہت سے اینگل سے ہم سوچ رہتے جسٹیفائی کرنے کا کی ایسا بھی ہے کہ ہاں ہی دیکھو سی این ارسی بھی کرنا ہے تو غلط ہو رہا ہے ہمار ساتھ جو غلط ہے وہ تو ڈرائیوئنگ فکر ہے اس کو میں دماغ میں جسٹیفیکیشن اس کے روزر کوئی کام کرنے سے پہلے آدمی جسٹیفیکیشن بھی بناتا ہے اس کو میں جسٹیفیکشن دی رہا تھا کہ کسی مام ساتھ جن ہو رہا ہے اب یہ صاف نہیں ہے کہ مرتضہ آئیس آئیس والے لڑکی کے علاوہ کن کن لوگوں سے بات کر چکا ہے یا پھر آئیس آئیس سے اسے آدیش ملتے تھے نہیں یا پھر گرکپر مندر اٹیک بھی کہیں آئیس آئیس کے آدیش پر تو نہیں کیا گیا گرکنات مندر پر آتنکی منصوبوں کے ساتھ حملہ کرنے والا احمد مرتضی عباسی ہنی ٹرپ کا بھی شکار تھا سیریا کے کیمپ سے ایک لڑکی کے نام پر بھیجے گئے احمد مرتضی عباسی کو میل میں چالیس ہزار روپے کی مدد مانگی گئی چالیس ہزار روپے کی رقم احمد مرتضی عباسی نے ایک بار نہیں تین بار اس بتائی بینک اکاؤن میں ٹرانسفر کی اور اس لڑکی سے باتچیت کا سلسلہ شروع ہوا باتچیت کے دوران ہی احمد مرتضی عباسی آئیس آئیس کی آئیڈیلوجی کے قریب پہنچ گیا یا یوں کہا جائے کہ آئیس آئیس کے نیٹورک میں شامل ہو گیا اور جس کے بعد اس نے گورکپر میں ایک بڑی آتنکی واردات کو انجام دینے کی پلاننگ کی شروعات کی تھی جیسے جیسے گورکپر مندر اٹیک کی جانچ بڑھ رہی ہے نئے نئے خوراسے ہو رہے ہیں ممبئی سے لے کر نیپال تک تار جوڑ رہے ہیں اب پولیس نے آروپی احمد مرتضی عباسی کے دوست عبدالرہمان کو پکڑا ہے رہمان کو سہرنپور سے حراست میں لیا گیا ہے آروپے کی حملے سے پہلے مرتضی نے عبدالرہمان سے بات کی تھی یوں پی ایٹس کی ٹیم رہمان سے لگاتار پوچھتاش کر رہی ہے عبدالرہمان سہرنپور میں فتح پور مسجد میں نماز پڑھنے کا کام کرتا ہے اس کی موبائل کی دکان بھی ہے گورکپر مندر اٹیک کی گھٹی سلجی نہیں اور شہر میں چند سندگ لوگوں سے کھرملی مچی ہوئی ہے چھے اپریل کو سفید کرتا پازاما اور جالیدہ ٹوپی پہنے کئی لوگ چندہ مانگتے دکھیں پوچھنے پر سبھی نے بتایا کہ وہ نئیپال سے آئے ہیں پچھنے پہلے بھی نیپال سے چار سندگ لوگ آئے تھے جو گورکنات دھام اور کاشوی شنات مندر کی ریکی کر رہے تھے لکھناوسی سنتوں شرما کے ساتھ آج تک بھی رو